قرآن میں ہو غوتہ زن اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار تلاوت قلام مجید کا شرف حاصل کریں گے جناب قاری رفی الدین سیالوی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَّسُولُ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَّسُولُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَمْعَمَ اللَّهَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَمْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِينَ فَأَمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَحَسُونَ أُولَئِكَ رَسِيقًا وحسن اولئیک رفیقا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا صدقاہ العظیم تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و ازتراب بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیع نات پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں گے جناب الہاج سرور حسین نقش بندی صاحب مجھے حضور فیض عالم رحمت اللہ علیہ کی منقبت کے لیے بھی کہا گیا ہے نات بھی اور پروفیسر کے لیے ایک نظم میں نے لکھی ہے بہت اختصار سے میں دو دو اشار پیش کر دیتا ہوں ان کے رستے سے غٹ گئے ہم لوگ ان کے رستے سے غٹ گئے ہم لوگ کتنے فرقوں میں بٹ گئے ہم لوگ کتنے فرقوں میں بٹ گئے ہم لوگ مثل خاشاک اڑتے پھرتے ہیں مثل خاشاک اڑتے پھرتے ہیں اپنے مرکز سے کٹ گئے ہم لوگ اپنے مرکز سے کٹ گئے ہم لوگ ہم لوگ ان کی رحمت کا سائبہ ہوگا ان کی رحمت کا سائبہ ہوگا جب بھی سرور پلٹ گئے ہم لوگ ان کے رستے سے غٹ گئے ہم لوگ ہم لوگ اور حضور فیضِ عالم کی بارگاہ میں منقبت کے دو تین اشار دم بدم کرتا احمد حد سیدِ غجویر کی دم بدم کرتا احمد حد سیدِ غجویر کی میرے دل پر ہے حکومت سیدِ غجویر کی میرے دل پر ہے حکومت سیدِ سیدِ غجویر کی خوا جائے اجمیر ہوں یا حضرتِ غنجِ شکر خوا جائے اجمیر ہوں یا حضرتِ غنجِ شکر سب کے دل میں ہے عقیدت سیدِ غجویر کی مجھ کو سرور زندگی کے جا دائے دشوار پر تازہ دم رکھے محبت سیدِ غجویر کی تازہ دم رکھے محبت سیدِ غجویر کی اور آخر میں پروفیس صاحب کے لیے غائبانہ ان سے نیاز مندی ہے ان کے لیے ایک نظم میں نے فریم کروا کے رکھی ہے دو تین اشار میں پیش کر دیتا ہوں برکت کے لیے تُو حُسِنِ تَقَلُم میں ہے یکتا و یگانا تُو حُسِنِ تَقَلُم میں ہے یکتا و یگانا ہر لفظ ہے تیرا دِلِ مُسْتَر کا نشانا ہر لفظ ہے تیرا دِلِ مُسْتَر کا نشانا اِخْلَاس جَلَكْتَا ہے تیرے حرف و سُخَن سے مَكْتَب ہے تیرا وہم کے مارو کَتھکا نا مَكْتَب ہے تیرا وہم کے مارو کَتھکا نا اس دور میں یکتا ہے تیری فہم و بصیرت استاد تجھے یوں ہی نہیں کہتا ہے زمانہ استاد تجھے یوں ہی نہیں کہتا ہے زمانہ اور خود پر اسے تاعمر بہت رنج رہے گا تاخیر سے جس نے تجھے جانا تجھے مانا تاخیر سے جس نے تجھے جانا تجھے مانا تو حسن تکلم میں ہے یکتا ہے یگانا اسرار خودی میں حضرت علامہ فرماتے ہیں سیدِ حجویر مختومِ امم مرقدے او پیرِ سنجر را حرم پاسبانِ عزتِ امُّ الکتاب از نگاہش خانہِ باطل خراب خاکِ پنجاب از دمے او زندگشت صبحِ ماہ از محرِ او تابندِ گشت خاتین و حضرات محکمہِ اوقاف پنجاب اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لہور کے باہمی اشتراک سے حضرت سیدِ حجویر کی بارگاہ میں علمی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جو کانفرنس آج منقد کی جا رہی ہے اس کا عنوان ہے اصری تہذیبی مسائل اور سیدِ حجویر کی تعلیمات استقبالیہ کلمات ادا کرنے کے لیے اب میں ملتمس ہوں پروفیسر ڈاکٹر سید محمد سلطان شاہ صاحب دین فیکلٹی of Languages اسلامی اور اورینٹل لرننگ سے تشریف لائی نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم و مکرم پروفیسر احمد جوید پروفیسر صاحب اور محترم و مکرم جناب سیکریٹری نبیل جعوید صاحب محترم و مکرم ڈاکٹر طاہر عزا بخاری صاحب محترم و مکرم وائش چانسل صاحب حاضرین اکرام عزیز طلبہ ہر سال محکمہ وقاف پنجاب ایک عظیم الشان کانفرنس کراتا ہے داتا صاحب کے ارس کے موقع پر اس سال یہ تیہ ہوا کہ ایک اس کانفرنس کا ایک سیشن گورنمنٹ کولج لاہور کے اہم میں انعقاد پذیر ہوگا اس کے تین سیشن ہیں پہلا سیشن کل پنجاب یونیورسٹری میں ہو چکے ہیں آج جی سی یونیورسٹری لاہور میں ہو رہا ہے اور ایک سیشن ایندہ کل کو داتا صاحب انعقاد پذیر ہوگا تو ہم تمام مہمانوں کو ویلکم کہتے ہیں محکمہ وقاف و مذہبی امور پنجاب کو کے ممنون ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اشتراک عمل سے اس کانفرنس کے سیشن کا انعقاد کیے ہے اور پروفیسر احمد جوید اختر صاحب بہت ہمارے رفیق اختر صاحب ہمارے بہت شکریہ ہم ان کا ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ہاں تشریف لائے اور ان کا یہ اپنا ادارہ ہے کیونکہ انہوں نے یہی سے ایم اے انگلیش کا امتحان سکسٹیز میں پاس کیا تھا اور وہ یہاں کہ طالب علم ہونے کے ناتے سے اپنے گھر میں تشریف لائے ہیں ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں اور امید ہے کہ ان کے ارشادات سے تمام سامین کو بہت فائدہ ہوگا اور اپنی روحانی پیاس بجائیں گے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ خاتین و حضرات اب گورمنٹ کالج یونیورسٹی کے طلبہ کی نمائندگی کرتے ہوئے شعبہ انگریزی کے طالب علم محمد علی حیدر بخاری سید حجویر علیہ الرحمہ کے تناظر میں اظہار خیال فرمائیں گے انسانیت تنہا ہے راہنما کوئی نہیں صدریاری وغیر یہ اس دور کا قصہ ہے جب تمام شہر پر شرکہ سے مسلط تھا دریچوں میں حیوانیت کا سیاحت ہوا انسانیت کا گلہ گھونٹنے پر دلا تھا بستر مرگ پر پڑی یہاں کی تہذیب و تمدن کسی کے فیضان نظر کی خانہ تھی کیونکہ صدریاری وغیر انسانیت تنہا ہے پیشوا کوئی نہیں ذات پات کے بٹوارے وجود انسانیت پر غلیز دھبوں کی طرح نمائی تھے ہر ایک راہ پہ کوئی نامعلوم آواز کسی مسیحہ کو پکارتی تھی کہ کوئی چار اگر اس طرف بھی تو دیکھے جو آفتاب وحدانیت اور نور محمدی کے پرتاؤں سے اس بیابان کو منور و تعوان کر دے کوئی باغ بوتراب کا حسین پھول اس مرجائی ہوئی زمین کے ٹکڑے کو اپنے رنگ اور اپنی خوشبو کی بدالت خوش رنگ اور خوشبودار بنا دے ہر سو چھائے بدنصیبی کے کالے بادلوں میں دھنک کے رنگوں کی طرح نمدار ہو کر کوئی تو طفانِ بدتہذیبی کو خاموش کر دے کیونکہ صدریالی وقار انسانیت تنہا ہے امام کوئی نہیں اس سرزمین پر کفر کی کالی گھڑا چھائی بد پرستی یہاں کی روایت بنی لاہار کی وہ فضا جس پر جادوگری کی نحوست چھائی کہ رائے راجو کا فسون اسے ہوا میں اڑا دے تو جبر کے ستائے رولائے اور کھپائے دل کی سلکتی ہوئی آس میں یہ آہیں بھرتے رہیں کہ چراغِ تور جلاؤ بڑا اندھیرہ ہے ذرا نقاب اٹھاؤ بڑا اندھیرہ ہے وہ جن کے ہوتے ہیں خرشی داستینوں میں انہیں کہیں سے بناو بڑا اندھیرہ ہے اور فرازِ عرش سے ٹوٹا ہوا کوئی تارہ کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ بڑا اندھیرہ ہے کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ بڑا اندھیرہ ہے صدریالی وقار پھر وہ بھی وقت آیا جب سورج نے دروبام کو مسکراتے ہوئے دیکھا اس سرزمین کے ذرے ذرے کو جگمگاتے ہوئے پایا بدنصیبی کی سیاہرات دامانِ دریدہ لیے افق سے رخصت ہوئی تو دیکھنے والی نگاہوں نے ایک ایسے چہرے کی زیارت کی جس پر حق اور صداقت کی روشنی نمائع اور نورِ امہ کے جلوے صاف دکھائی دے رہے تھے صدریالی وقار دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا کہ شہرِ غزنی سے آئے سیدِ حجویر نے شہرِ لاہور میں قدم رکھا اور پھر تاریخ کا کرتاز شاہد ہے کہ جب وہ اس سرزمین پر آئے تو ان کی آوازِ حق فتحِ اسلام کا ترانہ بن کر گونجی اس گونج میں کہیں رائے راجو شیخ ہندی کہلائے تو کہیں کشف المحجوب کا ورد زبان زدہ عام ہوا پنجاب کی سرزمین انہی کے دم قدم سے زندہ ہو گئی اور ہماری صبحیں انہی کے آفتابِ ولایت سے روشن ہو گئی کہ یہ کس کے در پہ کھڑا ہے حجومِ تشنا لبان یہ کس کی سبز فصیلوں پہ شام ہوتے ہی حروفِ ناتِ نبی کی ہے رم جمو کا نزول سنو کہ ایک زمانہ غلام ہے اس کا ریاض سیدِ حجویر نام ہے اس کا ریاض سیدِ حجویر نام ہے اس کا اور گنجبکشِ فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناکِ ساراں پیرِ کامل کاملاراں رہنماں راہنماں بند ہائیے کوحسار آسان گزیخت در زمینِ ہند تخمِ سجدِ ریخت اب میں اظہارِ خیال کے لیے دعوت دیتا ہوں ڈائریکٹر جنرل اوقاف پنجاب جنابِ ڈاکٹر تاہر رضا بخاری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمہید زیادہ تلانی نہیں ہونے دینا چاہتا اور ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ حضرت پروفیسر صاحب جب مسندِ علم اور مسندِ ارشاد پر جلوگر ہو چکے ہوں تو پھر ان کے متعلقین اور متوصلین کے ضبط کا زیادہ امتحان ہونا بھی نہیں چاہیے میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کو خوش آمدیت کہتا ہوں جی سی یونیورسٹی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ آج کے یہ سعید لمحے جی سی یونیورسٹی اور محکمہ اوقاف اس کے حصے میں آئے حضرتِ اقبال بھی پریشان ہوئے تھے جب برگسان ہیگل اور کانٹ کو پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ پڑھ لیے میں نے علومِ شرق و غرب روح میں باقی ہے اب تک درد و قرب اور پھر انہوں نے پیرے رومی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا تھا اور کہا تھا کہ یہ پریشانی اور اداسی کا اظہار کیا تھا اور پھر آواز آئی تھی کہ علم راہ بھر تنزنی مارِ بود علم راہ بھر دلزنی یارِ بود کہ علم وہ علم ہے جس سے تمہارے دل کی دنیا آباد ہو ایسی ہی ایک تشکیق ہمارے آج کے مہمان ان پر بھی تاری ہوئی تھی اور پھر وہ سیدہ حجویر کی بارگاہ میں گئے کچھ سوال کچھ جواب پیش کیے لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ ایسے ہی لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں اگر نجبار نقابہ اور افعام موجود ہیں تو پھر کہاں پہ ہیں اور اسی شکوے میں گھر واپس لوٹا تو میز پہ جو کتاب کھلی تھی وہ کشف المحجوب تھی اور جو صفحہ سامنے تھا وہ وہ تھا جس میں داتا گنج بخش اپنے شاگرد ابو سعید حجویری کو فرما رہے تھے کہ اے ابو سعید آج ہم جس دور میں ہیں وہاں حق اور حقانیت کی تلاش میں ہمیں بہت سے استاد بہت سے رہبر بہت سے رہنما میسر ہیں لیکن اے ابو سعید ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب لوگ اس راستے میں نکلیں گے تو انہیں راستہ دکھانے والا کوئی نہیں ہوگا تو کیا ایسے وقت میں لوگ حق اور حقانیت کی تلاش ترک کر دیں گے پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ یہ وہ لمحہ تھا جب میں جان گیا کہ لوگوں نے ایسے ہی نہیں کہا کہ ناقسان را پیر کامل کامل آرہ رہنما پروفیسر صاحب حضرت داتا صاحب کو اپنا شیخ اور مرشد کہتے ہیں ان کے علوم سے اقتصاب کرتے ہیں اور کشف المحجوب اس کے معرف کو لوگوں کے سامنے عام کرتے ہیں یہ قدر مشکل کام ہے کہنا بھی اور سمجھنا بھی ہماری عقیدت ارادت مزار اور مزار سے اقتصاب فیض کی حد تک ہے جس کا ہم احتمام کرتے ہیں پروفیسر صاحب کو کبھی میں نے مزار پہ آتے نہیں دیکھا تھا مجھے جس طرح راوینز کو راوین کی ٹو ہوتی ہے میں حجویرین ہوں تو ہمیں حجویرینز کی بھی ٹو رہتی ہے میں یہ سراغل گاتا رہا کہ پروفیسر صاحب کس وقت آتے ہیں پھر میں نے پانچ سال قبل انہیں درخواست کی کہ مرید اپنے شیخ کے عرش پہ آتے ہیں اور پھر روایتی انداز میں آتے ہیں آپ بھی تشریف لائیں انہوں نے یہ دعوت قبول کی اور الحمدللہ یہ انہوں نے دعوت ہر سال کے لیے قبول کی ہوئی ہے میں ان کا شکر گزار ہوں خاتین و حضرات گورنمنٹ کالج انیورسٹری لہور ایک سو ستاون برس قدیم دانشگاہ ہے جس نے بے انتہا اور بے شمار علماء اور فوزلاء کی تربیت کی ساختوں پر داخت کی لیکن ان میں سے کچھ ایسے ہوئے جو اس ادارے کے لیے عزت اور توقیل کا موجب ہوئے ایسی ہی ایک بلند پایا علمی فکری اور روحانی شخصیت آج ہمارے درمیان موجود ہیں اس سے پہلے کہ میں انہیں دعوت دوں کہ وہ قلیدی خطبہ ارشاد فرمائیں سامعین کرام کے لیے گزارش ہے کہ ظاہر ہے کہ پروفیسر صاحب کے خطبے کے نتیجے میں آپ کے ذہن میں جو سوالات جنم لیں گے وہ آپ پوچھنا چاہیں گے تو ہم نے یہ احتمام کیا ہے سید فاروق مہیددین ہمارے طالب موجود ہیں وہ آپ کو چٹ دے دیں گے اس میں آپ اپنا سوال لکھ دیجئے اور خطبے کے اختتام پر جتنا وقت ہوا ہم اتنے سوالات ایک ہی دفعہ پوچھ لیں گے تو خطبے کے دوران تاکہ ہم اس میں کوئی خلل پیدا نہ کریں تو میں ملتمس ہوں عزت ماب جناب پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب سے کہ وہ کانفرنس کے موضوع پر قلیدی خطبہ ارشاد فرمائے Thank you اول باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخل لی مدخل صدق واخرجن مخرج صدق واجعل لی ملدن کا سلطان النسیر سبحان ربک ربیل عزتی اما یسفون و سلامنا للمرسلین و الحمدللہ ربی الالمین خادرین وزرات جمال لی مدخل صدق ورگ ایسی طور پر مدخل صدق ورگ و جمال لیمان لیمان وقال لیمان وقت ربیل عزتی احمد بلاد تو میں ابھی پرنسپل صاحب کو کہہ رہا تھا کہ مجھے اچانک احساس ہوا کہ یہ بڑا چھوٹا ہو گیا ہے حالانکہ تین چار سال کے وقفے میں جب میں گورمنٹ کالیج کے گیٹ سے اوپر آتا تھا تو ہمیں راستہ طویل لگتا تھا مجھے آج تک یہ ریلیٹیوٹی ہے کہ وہی راستہ جو مجھے آج سے بہت پہلے بڑا طویل لگتا تھا آج مجھے بڑا مختصر لگا but there are a lot many other changes in common college حیران کن خوشکن دل پذیر یعنی پرنسپل صاحب کو میں لے تو حیرت ہوئی کہ کہا وہ tradition جس کے ویہ سے یہ کالیج ہمارا نہیں سمجھا جاتا تھا عمومی کالیج نہیں سمجھا جاتا تھا عوام کا نہیں سمجھا جاتا تھا پریویلیج کلاسز کا سمجھا جاتا پریویلیج سٹوڈنٹس کا سمجھا جاتا مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے ہیڈ آف دیپارٹمنٹ سے رکھتے ہیں کہ یہی جتنے بڑے بڑے لوگوں کے بچے ہیں اگر وہ شرارت کریں تو آپ کہتے ہو they are simply bumptious اور اگر ہم شرارت کریں تو i'll get you out of this college you don't deserve to be in this college اب دیکھا دو حالات کچھ بدلے ہوئے تھے وہ ٹھیک کہتے ہیں چائنیز بھی کہتے ہیں اقبال بھی کہتے ہیں سارا زمانہ کہتے ہیں کہ ایک ہی جملہ ہے کہ سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں اور کوئی چیز قائم نہیں رہتی صرف چینج قائم رہتی ہے جو ہمارے پاس اب ریسنٹ چینج آئی ہے وہ کب تک کائم رہے کیونکہ اس نے بھی چینج ہونا خاظرین و حضرات جب ایک کوریڈورز میں گھوما کرتا تھا اس وقت سات نظریات عمل پذیر ہوتے تھے کم سے سارے مغربی تھے سارے خدا کے خلاف تھے کامرزم کا بڑا زور تھا مذہب افیون تھی آپ کو پتہ یہ جو وہ کہتے تھے خدا وجود نہ رکھتا تھا کارل مارکس رکھتا تھا اور ہم سنتے تھے روز اور ہمیں کہا جاتا تھا کہ ایک ریڈیکل گروپ جو ہے وہ اٹھا تھا اور کہتا تھا کہ ایک دوسرے صاحب آئے پھر اکیسویں صدی ان کے ساتھ منصوب ہوئی لارڈ برٹن رسل نے سکیپٹسزم میں کمال حاصل کیا اور وہ بھی یہی کچھ کہتے پھرتے تھے کہ مذہب ایک تصور فرسودہ ہے ایک خیال ہے جس کا ترک کرنا اس کے اختیار سے بہتر ہے اور خاتین و حضرات پھر سمنٹکز آگئے سمنٹکز نے کہا کیا خدا ہے ایک پیاز ہے چل کے اتارتے جاؤ تو آخر میں کچھ نہیں نکلے پھر لوجیکل پوزیٹیوست آگئے بڑے کمال کے لوگ تھے آئے اور دوسرے اور انہوں نے کہا جس چیز کا ڈیٹا ہے نہیں اس کا رولہ کیا جب ہے ہی نہیں اللہ میں کہا کوئی ڈیٹا زمین و آسمان میں موجود نہیں ہے تو پھر اس چیز کو ماننا نانسنس ہوگا سنس نہیں ہوگی اور اگر یہ بلائیں گلر رہی تھی تو فائنلی ایک اور بڑی لمبی جنگ جو بڑی پرانی جاری تھی ڈیک آٹ سے لے کر اب تک جاری تھی تو اچانکہ یونپور سارت جیسے سورین کرکگار جیسے دانشور آگئے اور انہوں نے کہا کہ میٹر پرسیڈز ایسنس کہ مادے کو روپے اولیت آسلے خاتین و حضرات ایک چھوٹے سے پنڈ سے آئے ہوئے ایک طالبی میں جو بڑا حریص تھا علم کا آپ سوچو اگر سات نظریات تردید حق کے آ جائیں اور اتنے بڑے بڑے سکیپٹرسزم آ جائیں اور اتنے شبہات آ جائیں تو اس کا ایمان کیا رہنا ہے کیا خیال ہے آپ کا آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک پنڈ سے اٹھے ہوئے گاؤں سے آئے ہوئے انسان کا ایمان کیا رہ سکتا ہے جہاں اتنے سارے متضاد خیال اور کوئی حق میں بولنے والا ہی نہیں تھا سچی بات ہے خدا بیچارہ سے لگتا تھا ہے نا جائیں ناکس جملہ ہے نا مگر سچی بات ہے لگتا تھا کہ گاڈ ڈی ریسیونگ اینڈ میں سوچتا تھا ہے یا اللہ کیا یہ حصول صحیح ہوگا کہ میں ان لوگوں کی رائے کی ہو جائے سے خدا کو مانو یا نہ مانو تو خادرین حضرات جو اس وقت امکان نہیں لگتا تھا ایک اپنی لائف کے بارے میں ایک خدا کے بارے میں اپنی لائف کے بارے میں تھا کہ what possible should be my priorities of life ایک کر کے ایک ایک کر کے یہ ایک ایسی آماجگاہ تھی ایک ایسی درسگاہ تھی جہاں ہر قسم کے سیول سروس کے محتاج لوگ بیٹھے تھے عالی سیاسی عودوں کے لوگ بیٹھے ہوتے تھے جہاں ہر طرف سے نمائش اور نمود کی بڑی عالی مثالیں پیش کی جاتی تھی جہاں کلچر تھا ایسا کلچر جو دوسروں کو کافی کم تر محسوس کرانے پر عمادہ کرتا ہے یہ عجیب سا ماحول تھا ہم تو اتنی دور سے آئے تھے وہ جس کو مدرسہ علمیہ مادر علمیہ کہتے ہوئے اس درسگاہ میں آئے تھے کہ یہاں کی تعلیم بڑی اچھی ہوتی رہی مگر استاجیم کا کیا فائدہ جس میں دس ہزار کمپلیکس بھی لیتے جاؤ ساتھ ایک انگریزی پڑھنے کے ایوز میں مدتوں آئے لے یورپ کی غلامی سے دینا مگر خادی نوزہ ایک عجیب سی بات جائے کہ میں نے پہلے بہت پڑھا ہوا تھا پہلے میں نے تلسمِ حشربہ پڑھا ہوا تھا آپ نے کبھی سنے اس کتاب میں تلسمِ حشربہ یہ گیارہ ہزار صفحے کی ایک کتاب ہے جس میں صرف جادو کی داستانیں ہیں خاجہ امیر حمزہ کی داستانیں ہیں صاحب کران کی خاجہ عمر ایار کی کہانیاں ہم نے وہ پڑھے ہوئے تھے اسے ایک سکل تو پیدا ہو جاتی ہے نا ایاری کی so that's what I thought that's what happening to me too کہ باوجود اتنے دباؤں کے مجھے احساس ہوا کہ افراسیاب ناکامیاب نے ایک نئی جہد کھول رہی ہے انکار خدا بانگی اور وہ اس حملے سے ہم پر حملہ آور ہو رہا ہے so we stood our ground ہم نے سوچا کہ یار اس پورے تلسم کی کنجی کہاں ہیں کلید کہاں ہیں خاتین وزارہ اتفاق دیکھو جسی سے ہم ڈرتے تھے اسی پہ خدا کا حکم آگیا ہے لِيَحْلَكَ مَنْ حَلَكَ أَمْ بَيَّنَتِن جو حَلَاقُ ہوا وہ دلیل سے حَلَاقُ ہوا وَيَحْيَا مَنْ حَيَّا أَمْ بَيَّنَتِن جو زندہ ہوا وہ دلیل سے زندہ ہوا إِنَّ اللَّهَ لَسَّمِيُنَ لِمْ خاتین وزارہ میں سوچ رہا تھا کہ اللہ جب دلیل بازی سے نہیں گھبرا رہا اللہ جب بار بار یہ انسٹیکٹ کر رہا ہے کہ میاں جس کے پاس دلیل ہے وہ جیتے گا جس کے پاس جو جانتا ہے وہ جیتے گا جو علم میں غالب ہے وہ جیتے گا تو پھر ایک آنا تو کہتی تھی کہ انگریزی لٹریچر اتنا اچھا نہیں ہے جتنا فرنچ ہے جتنا رشن ہے اور جتنا عربی لٹریچر ہے جتنا فارسی کا ہے اور دیکھو جی اس وقت وہی حافظ دنیا کا سب سے بڑا شاعر تھا آج بھی وہی سب سے بڑا شاعر ہے اس وقت بھی دنیا اسے خراج عقیدتی تھی آج بھی اس کا گویٹے جو ہے سلام مغرب دے رہا ہے تو اسی کو دے رہا ہے پتہ تو تھا کہ یہ بڑی شخصیتیں ہماری ہیں یہ بڑے ہیروز میں نے بہت غور کیا خاتین و حضرات اسلام میں پتھر اٹھاؤ تو ہیرو ملتا ہے چپے چپے پہ بے شمار ہیروز ہیں اتنے ہیروز ہیں آپ تو ارتوگرل پڑھ کے پریشان ہونا آج کر یا اس کی ایک آدھ یا خیر الدین بار بارو سا کو دیکھ کے پریشان ہونا مگر سچ یہ ہے کہ اسلام نے ہیروز کے ساتھ آغاز کیا ہیروز کا موسیو کارلائل نے جو کتاب لکھے نا ہیروز ان ہیروز و ورشپ تو اس میں اپنے پیمبر کو چھوڑ دیا تو اس نے کہا محمد ایز ای ہیرو ایز ای پروفٹ ہم تو شروع ہیروز کائنات کے سب سے بڑے سب سے نمائع سب سے عزت والے سب سے محترم ہیروز سے شروع کرتے ہیں پھر ہمیں کیا کامپلیکس ہو سکتا ہے دوسری قوموں کی مجبوری دیکھو کہ ان کے پاس ہیروز ہی زیادہ نہیں کسی کو ایک نیلسن مل گیا کسی کو نیپولین مل گیا کسی کو سٹیلنگراد مل گیا جگہ کی جگہ ہمارے تو ختم ہی نہیں ہوتے ہمارے تو اس طرح ڈیروں ڈیر ہیروز ہیں کہ لگتا ہے کہ مسلمانوں میں زیادہ ہیروز ہوتے ہیں اور کاموں جو ہوتے ہیں تماشا ہی ہوتے ہیں خادرین و حضرات ان ساروں کے مقابلے میں ایک تصور تو سامنے آیا کہیں دنیا میں کوئی ایسی یونیورسیٹی تھی جس میں ایک خاص کامرہ بنا ہوا جس پہ لکھا ہوا ہے this is specially a place to research for god no comparative religions تھے مذاہب کا اونچا نیچا کرانے والے مسالک تھے تو ایک دعا جیسے میں آج کر رہا تھا کہ میں بہت سارے لوگوں سے ملا تو میں نے ان کو خدا کی تلاش میں پایا کہیں انہوں نے کہا جی ہم نے دست کسی نے کہا میں نے چودہ سال تلاش کی کسی نے کہا میں نے بارہ سال تلاش کیا مگر حیرانی کے بات کہ ایتھیسٹ سارے وہ تھے جنہوں نے کب بھی اسلام کو یا کسی بھی مذہب کو لفٹ ہی نہیں کرائی تھی بھلا ان کے ڈعوے کیسے مانے کچھ ڈھونڈتے تو کہتے ہیں نا یا سچے ہیں کسی نے رسرچ کی ہوتی خدا کی تلاش میں گیا ہوتا کچھ سہراب مجنو کی طرح پھرا ہوتا تو کہتے ہیں ایسا تو کبھی نہیں ہوا پھر ان کی بات کیسے مانے جا سکتے ہیں theoretically speaking then I had only one problem if 7 billion people say there is no God I don't think I should believe it and if 7 billion people say there is God I don't think it's necessary to believe God ہر آدمی کو خدا کو اپنا تلاش کرنا ہے مجھے میں نے خدا کو نہیں پیدا کی if it all is there اس نے مجھے پیدا کی اور اگر اس نے مجھے پیدا کی تو اس نے مجھے کوئی غرض تو ہوگی کوئی غرض تو ہوگی کہ اس نے کہا یا حسراتا نہ لے لے بعد اے لوگوں مجھے تم پہ افسوس ہے تم تو میری طرف آتے ہی نہیں ہوں میری طرف توجہ ہی نہیں کرتے ہو ہمارے پورا کا پورا pattern of thought خدا کے خوف پہ مجتمع لوگ خدا سے ڈل ایک ایسی supreme and ultimate power جو ہم پر یعنی دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ہم flies کی طرح ہیں جب جی چاہتے ہیں ہمیں مثل دیتا ہے would it be true کیا یہ ماننا جائز ہوگا کہ خدا ایسا ہے اور ادھر دیکھو اُس صاحبِ قدرت کو دیکھو کوئی شک نہیں کہ اُس کے اشارت سے کائنات پہلو بدل جاتی ہے کوئی شک نہیں کہ اُس کے ایک حکم پر دار و مدار ہے نفی اور اسبات کا مگر کیا وہ ایسا ہی ہے جیسے ہم اُسے mathematicalی جانتے ہیں کیا وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم اُسے قدرت اور طاقت سے جانتے ہیں ایسا تو وہ نہیں ہے وہ تو صبح دوپیر شام ہر گڑی ہر لفظ میں رحم و کرم کا رحم و کرم کی دعوت دیتا رہتا ہے محبت کی سے بلاتا رہتا ہے زیادہ محبت اپنے لئے مانتا رہتا ہے لانتانالو البرہتتن فکوم اماتو حبون تم کبھی بھی مجھے نہیں پا سکتے وہ کہتا ہے مجھے نہیں پا سکتے جب تک وہ محبتیں وہ محبتیں نسار نہ کرو جو تمہیں پہلے سے ہیں وہ تو اپنے لئے زیادہ محبت مانگ رہا ہے خدا و اندر کریم وہ ہے جو حسرت کرتا ہے آپ کہتے ہیں خدا حسرت کرتا ہے یس کرتا ہے یاؤ حسرت نہ لے لے بعد مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے لئے جان چڑھک رہا ہوں زندگی بنا رہا ہوں زمین بنا رہا ہوں آسمان بنا رہا ہوں تمہیں چاند اتا کر رہا ہوں روشنوں کے لئے تم محوروں میں اسے ڈال دیتے ہیں مجھے پوچھتے ہی نہیں ہو مجھے تو تم پوچھتے ہی نہیں ہو میں آخری پرائیارٹی ہوں تمہارے تمام زندگی میں نے تمہارے لوگ پوچھتے ہیں ہماری زندگی کہ کیا مقصد ہے بھائی بتا دو دیا اس نے کہ تمہیں میں نے ایک سنگل سیل سے اٹھایا بڑا کیا میچور کیا اکل دی شعور دیا وَعَمْبَتْنَا عَلَيْكُمْ فِي الْعَرْدِ زمین سے ہو گایا اور تمہیں پھر ایک خصوصی نعمت روح کی عطا کی اور دونوں کی سنویت سے تم بنی آدم بنے میں نے تمہیں صرف اس لئے پیدا کیا اِنَّا حَدَيْنَا السَّبِيلَا یہ برتری اکل و شعور کی صرف اس لئے بخشی وَا اِنَّا حَدَيْنَا السَّبِيلَا اِمَّا شَاکْرِمْ وَا اِمَّا کَفُورَا چاہو تو مجھے مانو چاہو تو میرا انکار کتنا سادہ سا مقصد ہے زندگی ہے ورنہ اس بلین اور ٹریلین یرز لائف میں میں ستر سال دے کے کیا شو دے رہا ہوں کیا ایوریج ہے میری میں کائنات کو فتح کروں گا ستر سال میں میں ابھی پچھلے ایک بلین سال سے تو اس زمین کی ڈہلیز نہیں پار کر سکا میں نے ستر سال میں کیا کرنا ہے مگر یہاں سے پہچان کے نکلنا ہے یہ چھوٹا سا کیمپ فائر ہے کل نحبے تو بازو کم لے بازنو دو فلکم فیل عرض مستقرون ومتاؤن الہین زمین پہ اترو کچھ عرصے کیلئے قیام کرو سوچو سمجھو مجھے مانو اور آزاد ہو جو آپ کو پتہ شرعہ کا کیا مطلب would you excuse me for a few minutes موسیقا 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 شکریہ بہت بہت آپ سارے ہی نہ اٹھ کے چلے جائیے موسیقا 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 عوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم پروفیسر ڈاکٹر سید اصغر زیدی صاحب وائس چانسلر جی سی یونیورسٹی جناب پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب جناب سید محمد سلطان شاہ صاحب جناب نبیل جوید صاحب سیکریٹری اوکاف اور ڈیریکٹر جنرل اوکاف معزز حاضرین اہل علم دانش معزز حاضرین خواتین و حضرات اسلام علیکم میرے لیے انتہائی خوشی ہے کہ میں آج اس مبارک تقریب میں موجود ہوں جس کا موضوع میرے دل کے قریب تر ہے بلکہ میرے دل کی آواز ہے کہ ہم نے اگر اثر حاضر کے تہذیبی اور سماجی مسائل کو حل کرنا ہے اور بنین و انسان کو فرد اور معاشر کی سطح پر ارتکا اور بقا کہ اگلے مراحل کی طرف گامزن کرنا ہے تو صوفیہ کرام کی تعلیمات منا نور کی حسیت رکھتی ہیں کیونکہ صوفیہ کرام نے قرآن احادیث اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہلے اپنے اندر جذب کیا اور پھر عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے آگے منتقل کر دیا جو کہ آج بھی جاری اور ساری ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا حضرت حکیم الامت علام اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ستی زکار رہا ہے ازل سیتہ امروز چراغ مصطفوی سے شرار بولہا بھی چراغ مصطفوی کے نور کو پھیلانے میں صوفیہ کرام کا کردار ہم سب کے سامنے ہے اور اس خطہ پاک اور خصوصاً خطہ الہور کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ یہاں پر گیارویں صدی حجری میں ایک ایسی ہستی نے قدم رنجہ فرمایا جس نے نہ صرف اس خطے کی قائع پلٹ دی بلکہ مشرق و مغرم میں رشت و ہدایت کا نور عام کر دیا جس سے تا قیامت تشنگان علم و آگہی فیض پاتے رہیں گے میری مراد سید الاولیاء مخدوم امم سید علی بن عثمان بن علی الجلابی الغزنوی المعروف بادادا گنج بخش رحمت اللہ علیہ جو کہ شیخ خب الفضل بن حسن قتلی کے مرید اور تصوف کے امام تھے ایک آپ کی ملفوزات اور تعلیمات نہ صرف اپنے زمانے کے مشایخ اور اولیاء کے لیے رہنمائی کا ذریعہ تھے بلکہ آنے والے تمام زمانوں اور تمام مسائل کے لیے رشد و ہدایت کا عظیم ذریعہ ہے کشف المحجوب سید علی حجویری کی شہکار لازوال تصنیف ہے جس کا فیض آج بھی جاری ہے سلطان الحن والمشیخ حضرت نظام الدین جس کے بارے میں فرمایا کہ کشف المحجوب از تصنیف شیخ علی حجویری است اگر کسیرہ پیر نباشت چونئی کتاب را مطالق کھنات پیدہ شوعد ومن این کتاب راو با احتمام مطالق کرد ام یعنی اگر کسی کو مرشد نہیں ملتا تو وہ کشف المحجوب کا مطالق کرے حضرت مولان عبد المان جامعی اپنی شہرہ فاق کتاب نفات الانس میں کشف المحجوب کی اہمیت کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ عدیب شہر حضرت شمس بریلوی نے کشف المحجوب کے دباچے میں تحریر کیا کہ اس کتاب کی بلند پائے گی کا اندازہ اس عمر سے بھی بخوبی ہو سکتا ہے کہ سوشی اکرام نے اس کو اپنی تصانیف میں ماخص قرار دیا ہے اور کتاب کی مقبولیت کی بڑی وجہ ہے کہ عام انسانی زندگی سے متعلق سماجی و تہذیبی مسائل جن میں عوام الناس کی بھلائی اور رہنمائی کا سمان موجود ہے کشف المحجوب کی تأثیر ہے کہ کتاب کی تحقیق اور میاری طبعات کا سلسلہ مسلسل جاری ہے نہ صرف مسلمان بلکہ جو غیر مسلم مستشرقین اس کا ترجمہ دور ہی زبانوں میں بھی کر رہے ہیں انگریز مستشرقین میں سے پروفیسر نکلسن جو کیمبرج یونیورسٹی میں عربی اور فارسی کے پروفیسر تھے اور جنہیں ہمارے حکم الامت علامہ اقبال رحمت اللہ کا استاذ ہونے کا بھی شرف حاصل ہے انہوں نے اس کا ترجمہ گریز زبان میں کیا اور کیمنس روس کے پروفیسر زوکو فسکی نے کتاب کی معنویت کے پیش نظر کشف الماجوب کے قدیمی نسخے پر کئی سال محنت کی اور پھر فارسی زبان میں مقدمہ لکھ کر لینن گرارڈ سے شائع کیا یہ بھی سید علی حجویری رحمت اللہ کی کرامت ہے کہ غیر مسلم میں بھی آپ کی تصنیف نے بے پناہ پذیر آئی حاصل کی سید علی حجویری رحمت اللہ نے پوری انسانیت کو تیقن کے ساتھ اللہ سے رجوع کرنے کا لازوال درست دی ہے جب اللہ اپنے بندوں کے لیے رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا ہے کہ وہ جب چاہیں تو توبہ کو اپنا کر سرخرو ہو سکتے ہیں یہی وہ رواداری ہے جس کی ہمیں آج بھی سخت ضرورت ہمیں ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کر یک جہتی کو فروغ دینے کی ضرورت ہے داتا صاحب کے پیغام کو عملی جامع پہنا کر بھلائی اور فلاح کے راستوں کو کشادہ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں آج وسیع القلبی کو اپنانا ہوگا اور تکبر انا پسندی اور فیرونیت کے روئیوں کو پوری سوسائٹی میں ختم کرنا ہوگا اپنی اور دوسروں کی غلطیوں کو ایک پڑھڑے میں رکھنا ہوگا یہی متوازی روئی سید علی حجویر کی تعلیمات کا بنیادی نکتہ ہے اور اثر حاضر کے تہذیبی مسائل کا واحد حال بھی اللہ تعالی ہم سب کو سید حجویر رحمت اللہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے اور آخر میں میں یہ بھی ارز کرنا چاہوں گا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سوال کیا کہ یا اللہ ہم تیرا بننا چاہتے ہیں ہمیں اپنا بنا لے تو ہمیں ڈریکٹ فرمایا لوگو اگر تم نے میرا بننا ہے میرا ہونا ہے تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں ان سے جڑ جو صبح و شام میری یاد میں رہتے ہیں لوگو تم ان کو تکہ کرو جب ان کو تکنا ہے پھر ادھر ادھر نہیں تکنا پھر انہی کو تکنا ہے اور یہ جو تکنا ہے یہی تصوف ہے تصوف صرف عدب اور خدمت کا نام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم میں فرمایا ہے کہ بہترین ہیں وہ لوگ جنہوں نے مجھے تکا اور وہ بھی بہترین ہیں جنہوں نے میرے تکنے والوں کو تکا اور وہ بھی بہترین ہیں جنہوں نے ان کو تکا اور یہ تصوف ہے مرتبہ احسان تک پہنچنے کا نام ہے پہلی چیز ایمان ہے دوسرا ہے اسلام جس میں عامال ہے ایک تیسرا بھی اس کا حصہ ہے پھر اسلام کی مکمل تکمیل ہوتی ہے جب جبریل اسلام نے ارز کیا کہ مل احسان ایمان کے بعد اور اسلام کے بعد یہ تیسرا سوال کیا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے تو آپ نے فرمایا جب تو اللہ کی عبادت کرے تو ایسی ہو کہ اس کو دیکھ رہا اگر اتنی نہیں اہلیت ہو رہی تو پھر کم اس خیال سے ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہ ہے تو دراصل یہ خدا اللہ کے دیدار تک پہنچنے کیا ایک راستہ ہے جس طرح حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ نے اللہ تعالی کو کبھی دیکھا اتنی تعریف یں کرتے ہو فرمایا میں جب تک اس کو دیکھ نہیں لیتا میں سجدے میں نہیں جاتا تو یہ جو دیکھنے کی قیفیت ہے دیکھنے کا ایک سفر ہے یہ صوفی اکرام کا ہے اللہ نے بھی ان کے ساتھ چڑھنی کا کہا ہے اور آخر میں میں جناب وائس چانسلر صاحب کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج کی تقریب کے لیے ایک وقت نکالا اور میں یہ بھی عزا سمجھتا ہوں کہ اور ان کے ساتھ جڑنے کا جو اللہ نے طریقہ فرمایا وہ نصیب فرمائے بہت شکریہ بہت شکریہ جناب اب میں محترم وائس چانسل صاحب پروفیسر ڈاکٹر اسکر زیدی سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے جو مہمانان ہیں ان کی خدمت میں اعزازی شیلز پیش کریں جناب کاری رفی الدین سیالوی صاحب جناب الحاج سرور حسین نقش بندی صاحب جناب نبیل نبیل جاوید صاحب جناب پیر سید سید حسن شاہ صاحب ان کی خدمت مشیل پیش کی جائے گی اور اب ہمارے وائی سیانسہ صاحب ہمارے مہمان خاص محترم پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کی خدمت میں گرمنٹ کالیج کا خصوصی نشان پیش گرین جناب سرور حسین نقشمندی صاحب نے جو نظم لکھی ہے پروفیسر صاحب کے عزاز میں وہ فریم کر کے انہیں پیش کریں بہت بہت شکریہ تشریف رکھئے اب ہم محترم پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ دعا فرمائے یا رحم الرحمین یا رحم الرحمین یا رحم الرحمین یا رحم الرحمین یا عزل جلال وزکرام یا عزل جلال وزکرام یا عزل جلال وزکرام یا عزل جلال وزکرام انت اللہ علا حد السمد اللذی لم یلد ولم یلد ولم یکلو کفا ناہد اللہ ما این اصرک بے انہ لکا الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لکا الحنان المنان و بجو السماوات والارضی یعوز الجلال والاکرام و الہکم الہم واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہ 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 الل سبوراً وجلی شکووراً وجلی فی اینی صغیراً و فی آیر الناس کبیرہ ربنا لا تزیق قلوبنا ابباد از حدیتنا و حبلنا مل ادنکا انکا انتا روحاب اللہو ما انہا سرکرف والافیتا اللہو ما انہا عوض بکا من البارس والجنون والجزام والسیل اسکام اللہو ما انہا عوض بکا من الجوئے فا انہا بیس زجیو وعوض بکا من الخیانت فا انہا بیس تلبیتانا اللہو مکفنی بحلالکا ان حرامکا و اغنینی بفضلکا من سیاک ربنا و حبلنا من ازواجنا و ذریتنا قرات و عین و جلن للمتقین اماما اللہو ما انہا عصرکا من فجلکا و رحمتک فا انہا لا یملکو الا انتا اللہو ما صلح علی محمد و علی محمد کما صلح تعالی ابراہیم علی عالی ابراہیم انکا حمد مجید اللہو ما بارک علی محمد و علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم علی عالی ابراہیم انکا حمد مجید اللہو ما صلح علیہ کما اللہو ما صلح علیہ کلا ما زاکرک الزاکرون اللہو ما صلح علیہ کما کلا غفل عن ذکر الغافلون و سلم و تسلیم ان کسیر اللہو ما امین آمین بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی ہم اس علمی و فکری سیشن کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں حاضرین سے گزارش ہے کہ وہ تشریف رکھیں سب سے پہلے ہمارے محمد